یہ فرماتے ہیں کہ کیا عصوہ حسنہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے مضاحت فرما دے جی ہاں بہت فرق ہے دیکھئے سنت کا لفظ تو استعمال کیا جاتا ہے دین کی اس روایت کے معاملے میں جو تمام نبیوں سے چلی آ رہی ہے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کی پدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے آخری پیغمبر ہے اسلام کے آخری پیغمبر ہے اسلام کی پدا حضرت آدم ہی سے ہو گئی تھی تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو وہ جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے بلکہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے ما کنتا بدم من الرسل آپ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے نہ آپ کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوہم باللذی وحینا علیک ہم نے یہ دین آپ کو دیا ہے یہ بالکل وہی دین ہے جو اس سے پہلے ہم نے نوہ کو دیا تھا وما وصا بہی ابراہیم وموسا وعیسا اسی کی نصیت ہم نے ابراہیم کو کی تھی موسا وعیسا کو کی تھی علیہ السلام تو سب نبیوں کا دین ہے اس دین میں جو ٹیڈیشن قرآن کے نزول سے پہلے چلی آ رہی تھی مثلا نماز پڑھی جا رہی تھی روزے رکھے جا رہے تھے زکاة دی جا رہی تھی حج کیا جا رہا تھا اور بہت سی چیزیں تھیں یہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے پھر جاری کر دیا ان کو سینکشن دے کے جاری کر دیا ایک یا دو چیزوں کا اس میں اضافہ بھی کیا اس کو سنت کہتے ہیں یہ قرآن مجیدی کی طرح بالکل محفوظ ہم تک پہنچ گئی ہے اس کو مسلمانوں نے اپنے اجماع سے منتقل کیا ہے جس طرح ہم کو قرآن ملا ہے اسی طرح یہ ملی ہے ایک بات تو یہ بہت اچھی طریقے سمجھ لینی چاہیے کہ سنت کا لفظ اس کے لئے بولا جاتا ہے اس وائے حسنہ کا معنی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا آپ کے پاس پیغمبروں کی سنت تھی آپ نے اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا یعنی جب نماز کا حکم موجود ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیا خشو تھا کیا خضو تھا کیا احتمام تھا کیا خوبصورتی تھی جو احکام اللہ نے دیا ان پر آپ نے کس خوبی کے ساتھ عمل کیا ان چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو اس وائے حسنہ کھا جاتا ہے یعنی قرآن مجید ہم کو بتائے گا یا مثال کے طور پر سنت سے یہ معلوم ہوگا کہ نماز کے لئے وضو کرنا ہے تو اس کے بنیادی احکام بتا دیا جائیں گے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم وضو کرنے میں کیا احتمام کرتے تھے کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوتا تھا آپ کی نماز میں کیا خوبصورتی اور کیا حسن ہوتا تھا اس کو جب لوگ دیکھتے تھے تو اس کو آگے بھی بیان کرتے تھے اس کے لئے عصوہ حسنہ بہترین نمونہ عصوہ حسنہ کا مطلب ہے بہترین نمونہ یعنی دین پر عمل کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا یہ کہہ دین اور یہ کہہ اس پر عمل کا نمونہ پیش کرنا